دیش دیشانتر دیشانتر سرکار سوائیت سنستان پر اپنا نیمتر قائم کرنا چاہتی ہے کانگریس نیتا ویرپا موہلے نے آشن کا جتائی ہے کہ اس کے ذریعے سرکار کو اپنے لوگوں کو عدی کرنوں میں بٹھانے میں آسانی ہوگی حالانکہ درزار چردہ میں سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ عدی کرنوں کی نیوکتیوں میں سرکار کا دخل نہیں ہونا چاہیے مانا جا رہا ہے کہ اس قانون کو سپریم کورٹ میں بھی چنوٹی دی جا سکتی ہے اور راشتری ارنیائک نیوکتی آئیو کی طرح اس معاملے میں بھی کین سرکار اور سپریم کورٹ کے بیچ ٹکرا ہو سکتا ہے مہین ویپکشی دلوں نے اس ودہک کو دھن ودہک کے روپ میں لانے پر بھی سوال اٹھائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے راج سبھا کو در کنار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے جہاں اس کے پاس بہومت نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے سوموار کو ودہک پر چرچہ کے دوران راج سبھا میں اس مدے پر ٹیک ہی پرتکریاں دیکھنے کو ملی دیش دیش انتر میں آج چرچہ اسی وجہ پر اس چرچہ میں بھی ساتھ جو ہو رہے ہیں ورشت سی پی ایم نیتا اور سانسا تپن کمار سین بی جے پی نیتا راج شرمہ کانگریس پاوقتہ محمد علی خان سنسدی اماملوں کی وشلشک سنسا پی آر ایس کی انویتی چترویدی اور ہمارے سہیوگی اروند کمار سین بھی ہمارے ساتھ جو رہیں گے آپ سبھی کا سواگت ہے شروع تپن جی آپ سے کہ ودہک دوہزا سترے کو لے کر جس طرح کی آشنکہ وقت کی جا رہی ہے جس طرح کی چنتائیں وقت کی گئی ہیں اور سنسد میں اس کی آنوشنہ کی گئی ہے کہ اسیمت ادھکار ایک ودہک کے ذریعے سرکار لانا چاہتی ہے آپ اس سے کتنا سہمت ہم اس میں جو اس کے خلاب جو کمپرین اٹھ رہا ہے اس کے ساتھ سو ستانس سامت ہے جی رضا اس کے باہر بھی بولنے کا ہے جو یہ بیتی ودہک اس دھانچے میں لے آنے کا پرکریا پچھلے دو سالوں سے شروع ہو گیا تھا اور بیتی ودہک کے جریعے بیتی ودہک کے ساتھ سمپرکیت نہیں ہے سیدھا سیدھا ایسا کافی بیتی ودہک کو سنکسدھن کا جو پرکیا شروع گیا پچھلے فینانس بیل میں بھی کم سے کم پانچ شے ایسا کانون کو وہ فینانس بیل کے جریعے امنٹ کیا تو اس دفعے وہ ایک بڑا اونم پھن ہے می بھی پانچ راجوں میں چناؤ کے بعد جی اس کا ٹانگ لنبا ہو گیا ہے اسی لیے اتنا اونم پھن ہے جو کرے چالیس کے اوپر اور انٹوڑنگ کمپنیز ایک جو کمپنیز ایک کو الگ سے پارلیمنٹ میں انٹرڈیوز ہوا تھا چرچت ہوا تھا پاریت ہوا تھا اس کا اندر بدلاؤ کرنے کے لیے بھی فینانس ملکہ دروازہ سے پیچھے کا دروازہ سے گھستا ہے تو ایک illegitimacy ہے بیسائیڈز یہ تو جو آشنکا ہے ہے تو ہے لیکن ساموئیک روپ میں سانگویدھانک بیچار میں بھی کیا جائے یہ ایک انعیہ ہے illegitimacy ہے سانگویدھان کے جو بنیادی سوال ہے بنیادی جو دھاچہ ہے اس کو اگرم پیر تل میں چھے چلنے کا ایک تانہ ساہی پرکریا ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں انویتی چترویدی ضائعبہ آپ کی سلسلہ پی آر ایس کی اور سے بھی اس بارے میں کچھ چنتہیں وقت کی گئی ہیں آپ کے سہی ہوگی انہیں اس کا ویشلیشن کیا ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ سرکار tribunals کا جو اسٹیٹس ہے اس کو چینج کرنے میں شاید کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے کیونکہ لوگ سبا میں تو ویتویدیت پارت ہو چکا ہے اور راج سبا میں ہونا ایک آپچہ رکھتا ہے کیا کہیں گے آپ کچھ سوچنے کی باتیں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ جو فائنانس پر ہوتا ہے ہر سال کندے سرکار لے کے آتی ہے پارلیمنٹ کے سامنے اس کے اندر ٹیکسیشن پروپوزز جنرلی ہوتے ہیں ادھارن کے طور پر اگر انکوم ٹیکس کاسٹومز ایکسسائز ڈیوٹی میں اگر آپ چینجز چاہتے ہیں تو یہ فائنانس بل کے تھوڑ سرکار لاتی ہے اس بار کچھ سٹکچرل چینجز کانون میں لائے جا رہے ہیں جو کی ٹرائیبینلز کو افیکٹ کر رہے ہیں کاریباً ٹوینٹی سیون ٹرائیبینلز کو یہ چینجز افیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آٹھ ایسی ٹرائیبینلز ہیں جن کو رد کیا جا رہا ہے اور ان کی جو کاریکریہ ہے وہ جو ہے انیہ ٹرائیبینلز کو دی جا رہی ہے اور کل میلاکی جو ٹارمز آف سروس ہوتی ہیں جو سیوہ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں ان میں بدلاؤو لائے جا رہے ہیں آج کی تارکھ میں جو ٹرائیبینلز سیٹ ہوتی ہیں وہ کانون کی انترگت سیٹ ہوتی ہیں وہی کانون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سیوہ کی کیا کنڈیشنز ہوں گی ٹرائیبینلز کی سدسیوں کی اب یہ جو چینجز لائے جا رہے ہیں ان کی انترگت سینٹرل گاورمنٹ کی اندرہ سرکار ڈھولز کے تھو چینجز لا سکتی ہے کونسی یہ ٹرمز آف سروس یا کنڈیشنز ہے پہلی اگر آپ قولیفیکیشنز کی بات کریں دوسری نیوکتی کی تیسری ریزگنیشن کی چوتھی ریموول پانچری اگر آپ سالریز ان اللاوینسز کی بات کریں اب اس میں سوچنے کی کیا بات ہے پہلی تو یہ کیجئے پارلیمنٹری سکروٹینی آپ کی ڈکریز ہوگی کیوں ڈکریز ہوگی کیونکہ اگر کانون میں بدلاب لائے جاتے ہیں تو کانون کو پارلیمنٹ میں چرچہ کرنی ہی پڑتی ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اگر رولز کے تھو بھی بدلاب لائے جا سکتے ہیں تو سیٹریل گورنمنٹ اپنے لیویل پہ کر دے گی اس کے بعد یہ رولز پارلیمنٹ میں ٹیبل تو ہو جائیں گے پر ان پر ڈیبیٹ چرچہ ضروری نہیں ہے دوسری جو بات آپ کر رہے تھے وہ تھی ٹرائیبیریلز کی سوطنفرتہ کی اگر آج کی تارک میں یہ چیزیں کانون کے تھو چینج ہوتی ہیں اور اگر ہم چیوچر کی بات کریں تو فائنانس بل کے تحت سینٹریل گورنمنٹ میں بدلاب لائے سکتی ہے سپریم کورٹ کا دو ہزار چودہ کا ایسا ایک ڈیسیجن تھا جو کہ کہتا تھا کہ سینٹریل گورنمنٹ کے پاس اگر ان چیزوں پہ کے اوپر پاورز ہوں گے تو وہ سوطنفرتہ کا سوال اٹھ جائے گا ٹھیک محمد علی خان صاحب آپ مکھے پر پکشی دل ہیں آپ کی کیا چنتائیں ہیں آپ کی کیا اعتراضات ہیں قربان علی صاحب میں صحیح پر تو تپن صاحب کی باتیں سن رہا تھیں اور میں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں یہ تو ان کی شرافت ہے جو انہوں نے اتنے شریف الفاظوں میں نمدہ کی ہے میں تو کہتا ہوں یہاں پہ سامدھان کا قتل عام ہو رہا ہے اور ہم سب لوگوں کو راشترباد کی گولی پڑھا پڑھا کے دھیان ہمارا بٹایا جا رہا ہے ارے جناب ان لوگ کا عدیشے دیکھئے قربان علی صاحب سب کے سامنے کی بات ہے یہ تتھوپ ادارت جب دو دن چلے آتے ہیں جب سارے سانسد کھڑوں کے ڈیبیٹ جو بڑے نتائیں وہ ڈیبیٹ ختم کر چکے ہوتے ہیں اس کے ایک دن بعد یہ سنشودن پیش کیے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ میں اب دوبارہ سے ٹائم کو مانگ نہیں سکتا ہوں اگر میرے الوکیٹی ٹائم ختم ہو جائے گا تو ڈیبیٹ کا دائرہ بلکل نیرو ہو گیا تو کچھ ہی لوگ اس پر بات چیت کر سکتے ہیں دوسری بات یہاں پہ دورت اپنجی اور انویتی نے جیسے کہا بلکل زہی کہا ارے سبجٹ میٹر کیا ہوتا ہے فائنائنس بل کا آرٹکل ہنڈیڈن نائنڈیڈن پڑی ہے آپ کی پارٹی میں اتنے ورشت ورشت وکیل ہیں اور آپ کہتے ہیں منی بل کے راستے آپ ٹرائیبیونرز کی اپوائنمنٹ رول سیٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی سیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کہیں سینٹرل گورنمنٹ کو پوری طاقت دے دی جائے گی آپ ادھار کو منیٹری بنا رہے ہیں انوارے بنا رہے ہیں اس کے ذریعے یہ کب سے ہو گیا دائرہ منی بل کا دوسری تیسری بات مجھے ایک بڑی صحیح بات لگ ہے یہ ایک ریولیوشنری سوشلس پارٹی کے سانسل ہے انہوں نے کہا کہ کام کرتے ہیں یہ تو کوئی زیادتی کی بات ہوگی میں آتا ہوں راجے شرما صاحب بہت سارے سوالات آپ کی پارٹی کے اوپر کیے ہی گئے ہیں آپ کی سرکار سے کیے جا رہے ہیں اور یہ صرف راجنے تک دل ہی نہیں کر رہے ہیں کئی وشلشکوں کی ریپورٹر میں پڑھا رہا تھا دن میں یہاں سے لے کے سنگاپور تک اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے کہ جو ایک بیسک کنسپٹ ہوتا تھا منی بل کا اس کا صوروب بدل رہا ہے آپ نے کئی وشلشکوں کی یہ رائے پڑھی پر ساتھ میں آپ نے کئی وشلشکوں کی یہ رائے بھی پڑھنی چاہیے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی positive step ہے آج کے دن جو یہ ہمارے tribunals تھے بہت زیادہ نمبر میں تھے انٹر منسٹریل گروپ نے کہا کہ 36 سے یہ 18 ہو جانے چاہیے 36 ایسے tribunals چل رہے تھے کئیوں کے پاس میں کام بہت کم تھا اور کئیوں کے پاس میں جو برکلور تھا اس کے according infrastructure نہیں تھا آج کے دن خرچ کم کرنے کے لیے low administrative cost اگر ہم اس کو کریں گے تو آئے گا effectiveness بڑھے گی آج اس کی efficiency بڑھے گی سب کو پتا ہے کہ یہ parity پر آنے کے لیے rationalization کرنے کے لیے یہ بہت ہی جروری اور نہائیتی جروری قدم تھا ease of doing business کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں موڈی سرکار آتے ہی ان لوگوں نے 64 سال میں 1301 پرانے redundant laws کو ختم کیا ہم نے ایک سال میں 1169 law کو ختم کیا تو کس کو اندر میں کام کرنے کی عادت ہے کہ کون دیس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر آپ صرف ہر چیز میں ارچن ہی ان لگاتے رہیں گے تو انہوں نے ہر چیز میں ارچن لگانے کی کوشس حردم کری ہے اور ان لوگوں نے کبھی بھی development اور اچھے کام کو سرانے کی ان کی عادت نہیں رہی ہے جو کہ یہ ایک بہت درباگیا پرنا ہے جب دیس میں کوئی اچھا چیز ہو رہی ہو جب انٹر منیشنل گوپ نے بھی کہا ہے اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے کہا کہ it should come under the law ministry اور آج ایک اور چیز بتا رہا ہوں ان میں appoint کون ہوگا وہ ہی judges ہوں گے جو former judges ہیں انہی لوگوں کو appoint کیا جائے گا آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اگر آپ appointment دیں گے انہی کے اندر میں ہوگا جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ پرشاسنک صداروں کے لئے کیا جا رہا ہے ہنڈر پرسنٹ کے جارہ پر اس میں ایک چیز اور میں ائر کروں گا اس میں جو پانچ سال کا پراہدان ڈالا جیا ہے پہلے کیا وہ لمبے سمیے کے لئے ہوتے تھے اور کچھ ایسے ٹریبونیلوں بہت ایفیکٹیوی کام نہیں کرتے تھے لوگوں کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی اس کے بعد بھی وہی لوگ چلے آتے تھے آج پانچ سال کے بعد میں پھر سے ری اپوائنٹ ہوگا تو جو لوگ اگر بہت ایفیکٹیوی کام نہیں کر رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ادیش ہے جو آپ بتا رہے ہیں ادیش یہ ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ کے پاس پار ہوگی ٹینئر ڈیسائیڈ کرنے کی یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جاتے جاتے ہیں دیکھئے ایک آلیڈی بل پینڈنگ تھا پہلے سے بل پینڈنگ تھا اس پہ سٹینڈنگ اپ ستائی کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے جان پوچھ کے کہ اس کا پالن نہ کرنا پڑے کہ راج سبا میں نہ دینا پڑے یہ فائنانس بل کے ذریعے لائیں یہ بات کیوں چھپا رہے ہیں چلیئے ارون جی آپ کیا ریلوے میں بھاگ پہ خاصا تجربہ ہے نظر رہتی ہے وہاں کئی جو ٹائبینرز ہیں ان کو ختم کرنے کی بات اس میں پرستاوت ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ریل کو صدہرنے کی طرف اس دشاہ میں قدم ہے دیکھئے قربان جی جہاں تک ریلوے کا سوال ہے تو ریلوے جو ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ ریل بجٹ ہی ایبولیس ہو گیا ختم ہو گیا مرج ہو گیا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے تو یہ سرکار آنے کے طورت بات جو ہے ریلوے کا صدہر ان کے ایجنڈے میں رہا ہے لیکن ابھی جو ریلوے کا ریٹس کا ہے اور جو ریلوے کلیم ٹریمونل ان کو مرج کر کے ایک اس میں لے آنا یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ریلوے کلیم ٹریمونل جو ہے وہ ایک کافی ایک بیوستیت کافی مدلہ بڑا سنگٹھن ہے اور جو ریلوے ایکٹھ ہے نائنٹین ایٹی نائن اس کے تحت جو ہے یہ کام کر رہا ہے اور اس میں جو ہے جو سامان لوگوں کا چوری ہونے سے لے کر کے ریل درگھٹناوں کے مواجہ جو پیڑتوں کو مواجہ سے لے کر کے پوری پرکریہ ہے یہ جو اور ہماری جو گیسٹ کا رہتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ کچھ اس میں جو ہے کھامیاں دکھ رہی ہیں اور کوئی ڈیویٹ نہیں ہوا اتنے بڑے قدم کو لیتے ہوئے اور دوسری چیز ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار جو ہے سارے ندیوں کے جو ٹریبونلز ہیں کامیری سے لے کر کے باتی جو ندی بیواز چل رہے ہیں ان کے ٹریبونلز کو ایک ڈھاچے میں لے آنا چاہتی ہے ایک ٹریبونل بنانا چاہتی ہے تو اس کو لے کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بیروت نہیں ہوا اس طرح کی اگر کوئی پرکریہ ہو تب تو بات سمجھ میں آتی ہے مجھے لگتا کہ اس سے ریلوے کے جو بیٹری ڈھاچے میں جس طرح کی یہ چلنے ہی اس نے کو بہت فرق نہیں آنا ہے اور خود ریل منتری نے جب یہ خاص طور پر ریل بجٹ کو بڑے اس میں مرج کرنے کی بات ہو رہی تب بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ سنسد میں ہمیں کم سے کم جانا پڑے تو دیکھئے سنسد سربوچ ہے اور اس کی سربوچتہ کو کئیسے برکرا رکھا جائے مجھے لگتا کہ یہ ساید ایک بڑا سوال ہے اور انتو گتوہ اس کے طرف دھیان دینے کی جرورت ہے اور یہ سنسائیں جو کی جو سنسد کے مارک درسن میں جو سنسائیں کھڑی ہوئی ہیں سنسد کی نگرانی جو ہے بنی رہے یہ ساری چیزیں مجھے لگتا دیکھنے کی جرورت ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہے تابن سین جی بتا رہا ہے کہ کھوٹی جنہوں نے بہت ساری سینڈنگ کمیٹیوں کے ممبر یہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا چیزوں کو تو یہ دھیرے دھیرے جو ہے سرسد کی سرگوچتہ پرباویت کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں جو مجھے لگ رہا تو اس پر بہت دھیان دینے کی جرورت ہے چھیک میں آتا ہوں آپ کے پاس میں انویتی چطلویدی آپ کہہ رہی تھیں کہ کئی بڑے سوال یہ کھڑا کر رہا ہے سرکار کا یہ جو موو ہے رخ ہے اور اس کو لے کر کے ایک ٹکراؤ کی بھی استثیتی بن رہی ہے آپ نے دوہزہ چوڑہ کا ادھار رہ دیا لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فینس بل میں جو پرویجن کیے گئے ہیں ان کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں اس کی کیا سمبھاونہ دیکھتے ہیں یہ ضرور ہے کہ جہاں فائنانس بل ان بلوں کی طرح چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یا ان کورٹوں کے سامنے اگر ہم دل کے پراؤدھان کو دیکھیں تو جیسے میں دو ادھارر دینا چاہوں گی اور ان کے تھوہ جو ایشوز دکل کے آرے ان کے بارے میں چرچہ کارنا چاہوں گی پہلی بات تو جو ہوئی کہ جیسے جو ٹرائبینلز ہیں جیسے کی انکم ٹیکس ٹرائبینل ہو گئی یا آپ کی سینٹرل ایڈمیسٹریٹیو ٹرائبینل ہو گئی اس کے سامنے سینٹرل گورنمنٹ کی اندر سرکار ایک لیٹگینٹیا پارٹی بن کے آتی ہے تو سپریم کورٹ کا یہ پہلے دو ازار چودہ کے کانون کے ججمنٹ کے اندر ماننا تھا کہ اسے جو ہے ججز کا سوطنطرطہ پر اثر پڑ سکتا ہے تو اگر وہی ماملہ اس کے اس فائنانس پل کے اندر کنٹنیو کر رہا ہے تو وہ مدہ سپریم کورٹ ایک اور بار دیکھ سکتی ہے دوسرا ادھارن ہو گیا کہ جو کچھ ٹرائبینلز کو رد کیا جا رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایرپورٹ ایکنومک ریگلیٹری آثورٹی اپلیٹ ٹرائبینل ہے جو کہ ایرپورٹ سرویسز کی پرائسنگ کے مددوں کو دیکھتی ہے اس کو رد کر کے جو ٹیلیکوم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ اپلیٹ آثورٹی ہے اس کو اس کے ماملے دیے جا رہے ہیں اب یہ سپیشلائز باڈیز ہوتی ہیں کیا ایک باڈی جو کہ ٹیلیکوم کے ماملے میں سپیشلائزیشن ڈکھتی ہے وہ ایرپورٹ سرویسز کی پرائسنگ کے ماملے کو بھی دیکھ پائے کہ یہ بھی دیکھنا انٹریسٹنگ رہے گا فائنلی جو کیس چیز ہوتی ہے مانی بلز کے بارے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی چیز راتصبہ چرچہ تو ضرور کر سکتی ہے بگر اس کا اپروویل ضروری نہیں ہوتا ہے چوہدہ دن کے اندر اگر راتصبہ میں بل پاس ہوا یہ بل لوگصبہ کے تروں پاس ہو کر مارا جاتا ہے کہ یہ قادون بن گیا ہے تو اس پہ پارلمینٹری ڈیبیٹ اور سکروٹری کم ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ستھائی کمٹی فائنانس بلز کو جنرلی نہیں دیکھ پاتی ہیں کیونکہ یہ ان کو بجٹ سیشن کے دوران میں ہی پارت کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو ایکسپورٹ فیڈباک نہیں مل پاتا ہے بل کی اوپر کیسے دل کو آگے رکھا جائے کیا وہ منی بل ہی رہ سکتا ہے یا کوئی اور بل کتھوں ایسے بدلاو لائے جا سکتے ہیں تپن جی راج صبح میں ابھی چرچہ ہو رہی ہے پارت نہیں ہوا ہے لیکن جیسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک محض اپنا چارکتا ہے آپ کے ہاں اس معاملے پر سنشودھن کے ذریعے سے ایک چرچہ تو ہو سکتی ہے ویسی چرچہ جو آپ کہہ رہے ہیں راج صبح ہمیں سننے کو نہیں ملی کیا راج صبح چرچہ چل رہا ہے اور کچھ سنشودھن بھی رکھا گیا ہے کال اس کا اوپر بیچار ہوگا ایک تو ہے دوسرا میرے بات یہ ہے جو یہ مدہ بہت بے پک ہے ایک اس کا نسانہ ہے جو فنانس بین میں جو اٹیچوڈ نکال کے آیا چرچہ ہونے کا بات just one day before without giving any time a big number of official amendments رکھا گیا تو اس میں نیت صاف ہو جاتا ہے نیت یہ ہے جو پارلیمنٹ کو avoid کرنا even لوگ سما کا بھی avoid کرنا کہے چرچہ کے جو دوڑان official amendment میں نہیں آیا آیا اس کو بعد listen so the whole process پرکریا کو جیس دھنگ سے plan کیا گیا ایسا نہیں ہے اچانک ہوا تو اسی میں گورنمنٹ کا approach towards parliamentary democracy and towards سنگویداد جو باتو باتو میں دوسرے کو راستروابادی کا certificate دیتا ہے power terms of reference وہی کانون کانون سر ہوتا ہے یہ جو provident fund والا ہے tribunal ہے اس کا EPF سمبند کانون کے ادھار پر جو claim اور dispute settlement ہوتا ہے دوسرے کے لئے کانون کا محافظہ کانون کا اب راب دانی ایگزیکوٹیو کو جو ڈیشیل سے سپریٹ کرتے ہیں ابھی اس کو ٹیک آور کر لینا انٹار بات کو یہ سپریشن کو ختم کرتا ہے اور یہ قواسی ڈیشیل باڈی کو ایگزیکوٹیو ڈائیڈ کرے گا یہ جو ڈینجیرس پرمانتہ جو لوگتان سے لگے ختم ناکہ ہے جو سپریشن is the guarantee of the لوگتان سے لگے ختم ناکہ ہے اس میں دیتے ہیں اسی میں ایفیکٹیو نیس کا جو آؤ ایک بات رہا ہے جو ہمارا دوست بول رہا تھا جو مور ایفیکٹیو ہوگا کون کا کون سا ہے ایفیکٹیو ہوگا یہ نمبر ایفیٹیو ہوگا i can tell since i am associated with the labor movement i know the syndrome of an industrial tribunal چلیے اس میں important industrial area راجو شرمہ صاحب بات نکل کر کے یہ آ رہی ہے کہ سرکار کی جو نیت ہے اس پر سوال اٹھا جا رہے آپ نے کہا کہ اس سے پرشاسلک صدھار ہوگا کام زیادہ بہتر ڈھنسے ہوگا آپ کی سرکار اس کے لئے پرتیبت ہے لیکن منی بل کا ہی راستہ کیوں اپنایا گیا ویت ویدیر کا ہی سہارا کیوں لیا گیا اس کے لئے آپ صرف اس وجہ سے کہ راجت سوال میں بہومت نہیں ہے اس لئے سمیدان میں سنشودن نہیں لا رہے ہیں الگ سے اور اس لئے کر رہے ہیں یہ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ جروری تھا آج آپ باہر کی کنٹریز میں دکھیں یوکے میں بھی یہ شروع کیا گیا کہ ایسی کنٹریز میں یہ چیز شروع کری گیا اور ایسا ورلڈ اوور یہ ایک جروری چیز تھی جو اس کو کرا گیا اب آپ کو دوسری چیز بتا رہا ہوں کہ آج کے دن اگر یہ منی بل میں بھی آیا تو منی بل میں لوگ سبا میں بھی آیا اور راجت سبا میں بھی جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ منی بل کے اندر میں جانی رہا تیسری چیز ہے جیسا انہوں نے ریلوے کے بارے میں بولا انہوں نے کہا کہ کلیمز ریلوے کا ہم نے کلیم ٹریبینل کو نہیں ختم کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کو اگر ہم ٹیلیکوم کے ساتھ کرتے ہیں تو وہاں پہ دیڈیکیٹڈ بینچ اگر جرور پڑے تو وہ بھی بنائی جا سکتی دیڈیکیٹڈ بینچ بنائی جائے گی جو بھی چیز ایسی لگے گی پر اس میں انفرسٹرکچر اور سٹاف آپ کے پاس وہ ساری چیزیں لیمیٹیڈ رہتی ہیں کہ آپ کی ساری باتیں صحیح میں ان سے سہمت ہو لیکن ان سے تدیخے کی بات ہو رہی ہے سر اب کتنے سالوں سے یہاں پہ پینڈنسی چل رہی تھی اگر وہاں پہ انفرسٹرکچر پوپر رہے اگر وہاں پہ سٹاف پوپر رہے وہ ساری چیزیں ہوں گی اور ان کو ہم مرج کر کے اگر ہم کریں گے تو دیفنیٹلی جیادہ ایفیکٹیو لیکن پارلیمنٹ کی سپریمیسی بھی تنہی جائے گی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کیسا کہہ رہے ہیں اس بار کی پارلیمنٹ چل رہی ہے میں تو اس دیش کی جنتہ کو پتا ہے چلنے ہی نہیں دیا جاتا تھا ادھکتر چیزوں پہ ہر چیز پہ کیونکہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں چاہتے تھے پارلیمنٹ میں ڈسکسن نہیں چاہتے تھے اور ہر طریقے سے روکھنے کی کوسس کرتے تھے جو پرمپرائیں ہیں سلان کے تحت جو قانون خائدے ہیں امید لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا پالن کریں وہ اس کا پالن ہوتا ہوا دیکھنے رہا اس لئے شکشباد پیدا ہو رہا ہے نہیں کسی بھی طریقے سے سخصوباد کی بات ہی نہیں ہے آج اگر ہم اس کو فائننس بل کے اندر لے کر آئے یہ سر things related to finance تو ہم اس کے اندر اگر لے کر کے آئے ہیں تو فائننس بل کے اندر میں فائننس بل کے اندر میں ڈسکسن آج فائننس بل کے اندر میں لوگ سبا کے اندر میں آئے اور راجہ سبا میں جائے گا ہے سنی ہے کہ فائننس بل راجہ سبا نہیں جا رہا فائننس بل راجہ سبا وہ کو بھی یہ چیز سٹریم لائن ہونی چاہی ہے نہیں نہیں کسی بھی طرح سے tribunals میں سٹریم لائن ہونی چاہی ہے ایسا پہلے بھی کہا ہوا ہے تو دیفنیٹلی یہ آپ کو بتا دو اور کانسٹریشنل بینک سے کہا ہوئے تو دیفنیٹلی سٹریم لائن تو ہونی کی ضرورت بھی اور وہ کرلے کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے محمد علی صاحب آپ کی آخری ٹکڑی ہم سچا کی نکول اچھے کام ہے ہنڈل پرسند ہی ہر کسی کنے سرایا ہے آپ کا فنانس مینسٹر کا لیڈرشپ میں ہم نے اس سماعے وہ جب اپوزیشن کا لیڈر تھا پورا ایک سطر ختم کیا تھا ایسا کچھ بھی ہم کو مداتا ہم آپ کو دیشتر بھارا دیشتر کا ایک ہی گھنگا پر سرچا ہوتی کہ اس دیشتر کے اندر پارلیمنٹ چلنے نہیں دیا جا رہا تھا اور ان سرکاروں نے یہی کیا گیا سرکاروں نے یہی کیا اور یہ ساری سرکاروں نے یہی کیا جس کے باب میں حسن ہے سب سے ضروری چیز ہم ان کی بھاشن بازی و جملے بازی میں بولنا ہی بھول گئے دیکھئے آپ لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ خوربان بھائی کمپنیز اب کوئی بھی بنا سیما کے جتنا پہلے جائے دے سکتی ہیں پہلے ساتھ پہ تیشت سیما تھی ہے پہلے سیما نہیں رہی انونیموس نہیں ڈونیٹ کر سکتی ہے کیا ہوتیش تا ہم نے تو دی سجان سے دو ازار کینیٹ لے کر کے کس طریقہ کے پاس ہے آج جو دو ازار کینیٹ آج جو دو ازار کینیٹ آج جو دو ازار کینیٹ ان کو پریشانی ای جنتا کہ ان کو پریشانی اس میں دنوا ہم کس طرقے کے بات کر رہے ہیں لوگوں سے پہلے گیا کہ جنش ملے بات کر رہے ہیں آپ ہر میں نے ختم ہوگا ہے آپ نے ختم کیتے۔ یہ ختم حتی ہیں یہ جو ختم حت ہے یہ ہم راجیس ہمارے ہاں یہ پرمپرہ نہیں ادھر کمپنی ایک کو بدلتے ہوئے سارے شمائے ہٹا دیا چلی اتھپن جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور راجیس جی آپ کا بھی محمد علی خان صاحب اور انویرٹی چتنویرٹی ساتھی ہمارے سیوگی اروین کمار سنگھ بھی ہمارے ساتھ اس چلچار میں جڑے تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ جو پیرامیٹرز جو پرمپرہ ہیں جو نیم قائد قانون ورشوں تک ہونی چاہیے کہ نیائے پانکہ کے ساتھ ویدائی کا کا کوئی کسی طرح کا ٹکرہ ہو اسی امید کے ساتھ دیش دیشانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار